بی بی مجھے دیکھ کر مسکر آیا مجھے یاد آیا اسے ہر روز کہیں نہ کہیں ضرور دیکھتا تھا ایک گوتہ میرے لئے لگاؤ وہ بولا اس پتھر کے نیچے کئی مچھلیاں شرارتن چھپی ہوئی ہیں ذرا انہیں باہر نکال دو میں نے گوتہ لگایا کافی تلاش کی نیچے کوئی مچھلی نہیں دی باہر نکل کر اسے بتایا وہ بہت حسن بولا میرے پاس نہایت مزیدہ سینڈویچ ہے ایک تم بھی چکھو میں اس کے پاس جا بیٹھا اس نے ایک بڑے سینڈویچ مجھے دی ایک خود کھانے لگا شاید وہ پچپن چھپن کا ہوگا لیکن اس کی عمر کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا کیونکہ اس کے چہرے پر بلا کی تازگی اور شگفتگی تھی مسکراہت تھی کہ پھوٹی پڑتی تھی اس نے بڑے شوق کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہیٹ میں خوشنما پر لگا ہوا تھا آج میں نے رنگ برنگی تتلیاں پکڑی ہیں شان کو میں انہیں ایلبم میں لگاؤں گا یہ دیکھو اس نے مجھے تتلیاں دکھائیں آپ کے پاس تتلیوں کا ایلبم ہے میں نے بڑے شوق سے پوچھا ہاں اور پھولوں کا ایلبم بھی ہے پرندوں کے رنگین پروں کا ایلبم بھی میرے ہیٹ میں جو پر لگا ہے اسے کہیں خوشنما پر ایلبم میں ہیں میں اکثر اسے جنگلوں میں پھرتے دیکھتا تھا وہ ہمیشہ تنہا ہوتا اس کے ہاتھ میں تتلیاں پکڑنے کا جال ہوتا اور گردن میں کیمرہ اور تھیلا ہم باتیں کرتے کرتے واپس اس جگہ آگئے جہاں میرے کپڑے رکھے تھے اس نے میرا بلیزر دیکھا یہ کرکٹ کا کلر تمہیں کب ملا چند مہینے ہوئے دب تو تم بہت اچھے کھلاڑی ہوگے بالر ہو یا بیٹسمن بالر ہوں سلو یا فاسٹ میں نے کلر جیتنے کی ساری داستان سنائی کچھ جھوٹ کچھ سچ اس نے بڑی دلچسپی سے سنا مجھے بھی کرگٹ کا خابت ہے لیکن میں کبھی اسے سیکھ نہ سکا مجھے بالنگ سیکھنے کا تو بہت شوق ہے کیا تم مجھے سکھا دوگے میں نے اس کی طرف دیکھا بھلا اس عمر میں بالنگ سیکھنے کا کیا فائدہ لیکن بڑی سنیدگی سے اس نے دوبارہ یہی سوال پوچھا آپ کو تھوڑی بہت تو آتی ہوگی نہیں بالکل نہیں آتی لیکن سکھاؤگے تو بہت جلد سیکھ جاؤں گا میرے پاس چند بلے اور گیندے ہیں جال اور وکٹیں یہاں نہ مل سکیں گی تو سرین اگر سے منگا لیں گے ہم دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اس نے بتایا کہ وہ آسٹریلیا سے یہاں آیا ہے ہندوستان میں کافی دنوں سے ہے گلمرگ میں اکیلا آیا ہے اسے کرکٹ کا نہایت شوق ہے اس نے انگلین اور آسٹریلیا کے بڑے بڑے ٹیس میچ دیکھے ہیں کئی مشہور کھلاڑیوں کے جانتا ہے میں نے بریڈمن اور اوریلی کے مطالق بس شمار سوال پوچھے پھر میں نے ہندوستانی کلاڑیوں کی باتیں سنائیں اچھے اچھے میچوں کا ذکر کیا میرا اوٹل پہلے آتا تھا میں نے اسے چائے پر ٹھہرا لیا چائے کے بعد اسے اپنے آلبم دکھائے اور پرندوں کے تھوڑے سے رنگین پر تہہ ہوا کہ اگلے روز ہم اکٹھے تتلیاں پکڑنے چلیں تصویریں بھی اتاریں گے اور کہیں ایک آدمشلی مل گئی تو اسے بھی پکڑ لیں گے میں اکیلہ گلمرگ آیا ہوا تھا سالانہ امتحان ہوا اس قدر کٹھن اور طویل کے ختم ہونے میں نہ آتا تھا جس دن امتحان ختم ہوا میں نے بستر باندھا جب مجھے ہوش آیا تو میں گلمرگ میں تھا ہوتل میں ٹھہرا ادھر ادھر دیکھا تو ایک بھی مانوس چہرہ نظر نہ آیا بڑی مایوسی ہوئی چند ہی دنوں میں بیزار ہو گیا عجب تماشا تھا کہ ایسی پر رونک جگہ میں میرا جی ایسا اچارٹ ہوا کہ وقت گزارنا مشکل ہو گیا مجھے ان دنوں کرکٹ کا نیا کلر ملا تھا اس لیے بلیزر پہننے کا اتنا شوق تھا کہ میں اور کوئی کوٹ پہنتا ہی نہیں تھا صبح صبح بلیزر پہن کر نکل جاتا اور سارا دن ادھر ادھر گھومتا پھیرتا رہتا شام کو آتا بلیزر اتار کر سو جاتا اگلے روز ہم اکٹھے سیر کو گئے دن بھر کرکٹ کی باتیں ہوتی رہیں ہماری عمروں میں اس قدر نمائی فرق تھا پھر بھی ہم اتنی جلدی بے تکالف ہو گئے شام کو ان کی چھوٹی سے کوٹھی میں چائے پی گئی سامنے ایک باگیچہ اور میدان تھا اس میں ہم نے جگہ منتخب کی اور دیر تک ضمیر ہموار کرتے رہے میں نے ان کا نام پوچھا نام بتا کر کہا یہ نام تو طویل سا ہے اور مجھے پسند بھی نہیں ہے میرے دوست مجھے فرینکی کہتے ہیں تم بھی فرینکی کہا کرو میں سوشن لگا کہ فرینکی تو کوئی ہم عمر دوست ہی کہہ سکتا ہے اور مجھ سے اتنے بڑے ہیں لیکن انہوں نے اسرار کیا آخر ایک مختصر کی سی بحث کے بعد تہہ ہوا کہ میں انہیں انکل فرینکی کہا کروں انہوں نے آلبم دکھائے اس قدر پیاری تتلیاں رنگ برنگے پر اور شوخ پھول ایسے خوبصورت مجموعے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے دے پھر انہوں نے ترہ ترہ کی سی پیاں گونگے اور منکے دکھائے میرے لیے سب کچھ کسی خزانے سے کم نہیں تھا ہم نے دو دن صرف کر کے کرکٹ کھیلنے کے لیے موضوع جگہ بنا لی جال لگایا وکٹیں گاڑی سبق شروع ہو گئے میں نے گین پکڑنے کا طریقہ بتایا قدم گن کر دکھائے بازو گھوما کر گین پھینک کر دکھائی جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تب ان سے کہا کہ اب آپ پھینکیے میں بلہ لے کر وکٹوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ان کی پہلی گین تو بمشکل مجھ تک پہنچ سکی چند گینے جال سے باہر نکل گئیں کئی میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں مجھے ان کے سٹائل پر بڑی حسی آئی یہ تو شاید ہی سیکھ سکیں کچھ دنوں تک یہ ہی ہوتا رہا تھا کہ میں بالکل نا امید ہو گیا لیکن ان کا جوش و خروش بدستور تھا وہ اٹی سی دی گینے پھینک کر کہہ کے لگاتے ہستے ہستے ان کا چہرہ گلا بھی ہو جاتا بہت زندہ دل تھے حالانکہ ان کی عمر ایسی تھی کہ انہیں کمگو اور کنوٹی ہونا چاہیے تھا لیکن نہ جانے کیوں ان کی ایک ایک حرکت میں بچپنا تھا بات بات میں شوکی تھی زندگی تھی ہر روز ہم اکٹھے باہر جاتے درختوں پر چڑھتے پرندوں کے گنسلوں سے رنگین انڈے اور پرچھراتے تطلیوں کا تاکب کرتے خدروب پھول توڑتے بھاگ بھاگ کر بے حال ہو جاتے میں گین پھینکنے کی قسمیں بتاتا کہ کس موقع پر کیسی گین پھینکنی چاہیے اس کے بعد وہ عجب اوٹ پٹاں گینے پھینکنی شروع کرتے اور میں بھی ہس ہس کر دہرہ ہو جاتا ایک شام کو وہ بولے کہ آج کلب میں رکس ہے وہاں چلیں گے میں نے مازد کی کہ اول تو مجھے رکس کا کچھ شوق نہیں دوسرا یہ کہ میں نے آج تک کبھی والس نہیں کیا تیسرے میں اس لباس میں کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہوں وہ بولے والس تو میں ابھی سکھائے دیتا ہوں رہ گیا لباس تو دیکھ لینا تم اس لباس میں ایسے جج ہوگے کہ ساری نگاہیں تم پر ہوں گی انہوں نے مجھے آسان سے سٹیپ بتائے ایک دو تین ایک دو تین میں نے نقل اتاری ایک دو تین گرامو فون پر ریکارڈ لگایا گیا اور میرے ساتھ رکس کرنے لگے مجھے ہسی ضبط کرنا مشکل ہو گئی ریکارڈ بجڑا ہے ہم دونوں رکس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہدایتیں مر رہی ہیں تم مجھے اپنے پارٹنر سمجھو میرے ہاتھ مت جٹکو میرے پاؤں مت کشلو یوں مو مت بناو گھبراو مت ذرا سی دیر میں میں سٹیپ سیکھ گیا چلتے وقت میں پھر ہشک چانے لگا وہ بولے بتیجے زندگی میں شام پھر کبھی نہیں آئے گی زندگی بے حد مختصر ہے اور رنگین شامیں گینی گنائی ہیں سمجھ لو کہ جو لمحہ گزر گیا پھر کبھی نہیں آئے گا لو آپ مسکرانے لگو کلپ کے برامدے میں پہنچ کر وہ بولے تم اس کھڑکی سے سب لڑکیوں کو دیکھ لو اور مجھے بتاؤ کہ کس کے ساتھ نانچو گے میں نے ایک سیرے سے لڑکیوں کو دیکھنا شروع کیا یہ سیاہ گاؤن نہیں یہ بہت شوق معلوم ہوتی ہے یہ سنہری نیکلس اس کی ناگ بہت لمبی ہے نزدیک جانے پر کہیں چوب نہ جائے یہ سرک بالوں والی اس کی صحت ضرورت سے زیادہ اچھی ہے یہ سبز ریبن یہ بھی یوں ہی ہے اور پھر دفعہ تن نگاہیں ایک چہرے پر جم کرے گئی یوں محسوس ہوا جیسے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے اس سنگ مرمر کے مجسمے کو ضرور کہیں دیکھا ہے میرے کندے پر ایک ہاتھ آ گیا کون سی ہے وہ پوچھ رہے تھے میں نے اشارے سے بتایا بولے انتخاب کی داد دیتا ہوں سچ پوچھو تو میری نگاہ بھی اس پر تھی اگر میں تمہاری عمر کا ہوتا تو اسی کو چنتا اب تمہارے لیے مجھے اس کی بوڑی استانیوں کے ساتھ ناشنا پڑے گا چلو اندر چلیں ہم اندر گئے اور سچ مچ بہت سے نگاہیں ہم پر جم گئیں میرا تعارف کرایا گیا پہلے معمر خواتین سے جو اس کی استانیہ تھی پھر اس سے اس کا نام روبی تھا یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرہ میں نے بار ہاں دیکھا ہے ان ساہر آنکھوں کو بار بار دیکھا ہے لیکن یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے ویسے میں اسے جانتا ضرور اسے رقص کے لیے کہو فرانکی میرے کان میں بولے میں ججکتا ہوا بڑھا موسیقی شروع ہو گئی اور میں نے اسے بازوں میں لے لیا چاروں طرف ہلکل کی روشنی مدھم تھی مدھم سوروں میں بلیو ڈینیوب بچ رہا تھا ایک جلمل جلمل کرتی ہوئی ندی بہ رہی تھی شفاف نیلگوں پانی میں لہریں مچل رہی تھی بڑے بڑے کمل کے پھول ہلکورے لے رہے تھے ہوا کے تیز جھونکے آئے اور پانی کی سطح پر ننے منہرنگین پھول نکل آئے یہ پھول بڑھتے گئے پھر ان پر سرخ تتلیاں آ گئیں اتنی ساری تتلیاں کہ سب کچھ سرخ ہو گیا چاروں طرف شولے ہی شولے لپکنے لگے بادل گرجہ بجلی کوندی ننہی ننہی پوندیں برستے لگیں شولے غائب ہو گئے چاند نکل آیا چاروں طرف چاند نہیں پھیل گئی بادلوں کے ٹکڑے چاند کے سامنے سے گزر گئے سفید سفید پرندوں کی کھتاریں اڑتی ہوئی چلی گئیں چاند آسمان کو بور کرتا ہوا نیلے نیلے گمبدوں کے پیچھے چلا گیا ٹم ٹماتے ہوئے تارے تلو ہوئے اور ان کی چمک بڑھنے لگی ان میں حرکت پیدا ہوئی دیکھتے دیکھتے وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹوٹ گئے تاریک ہی پھیل گئی پھر کہیں سے جگنو آئے ایک جنجناٹ کے ساتھ سارا تلسم ٹوٹ گیا موسی کی تمام ہوئی والز ختم ہو گیا تفہتاً محسوس ہوا کہ میں ایک نیلے چاند کو بازوں میں لے کر فضاؤں میں پرواز کرتا رہا ہوں یہ میرا پہلا والز ہے میں نے کہا میرا بھی پہلا والز ہے وہ بولی میں کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا باہر بہت اندھیرہ ہے اجانے چاند کب نکلے گا مجھے بھی چاند ہی کا انتظار ہے مجھے چاندنی بہت پسند ہے بلیو ڈینیوب میرا محبوب گیت ہے میرا بھی موسی کی شروع بھی پھر ہم رکس کرنے لگے بدستور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے معاف کیجے مجھے کچھ بھی نہیں آتا نہ رکس کرنا آتا ہے نہ باتیں کرنی آتی ہیں نہ لباس پہننے کی تمیز ہے جی میں نے بھی رکس نیا نیا سیکھا ہے یہ بڑکیلا لباس مجھے پسند نہیں میری سہیلیوں کا اسرار تھا کہ آج میں اپنے نام کے مطابق روبی رنگ کا لباس پہنوں لیکن مجھے شوخ کپڑے ذرا نہیں باتے آپ کو تو ہر لباس سجھ جائے گا اس کی آنکھیں جھگ گئیں آپ کے خد و خال مشرقی ہیں یہ سیاہ آنکھیں سیاہ بال اور مہجوب نکائیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مشرقی محل سرائے سے کوئی شہزادی نکل آئی ہو جی یہ آنکھیں اور بال میری امی کے ہیں وہ اسپانیا کی ہیں میرے ابا آئرش ہے میرے ساتھ کئی ہندوستانی لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہیں وہ اکثر مجھے یہاں کا لباس پہنا دیا کرتی نئی دھن شروع ہوئی لیکن ہم دونوں باہر برامدے میں چلے گئے اور سیڑیوں پر بیٹھ گئے آسمان میں تارے بڑے تیزی سے چمک رہے تھے موسیقی کی ہلکی ہلکی صدا آ رہی تھے اس نے مجھے بتایا کہ اسے ہندوستان میں آئے تھوڑا سا سا ہوا ہے بمبئی میں اس کے چچا ایک بہت بڑی فرم میں ہیں وہ وہاں لڑکیوں کے کالج میں پڑتی ہے لڑکیوں کا ایک گروپ استانیوں کے ساتھ کشمیر آ رہا تھا اس کے چچا نے اسے ساتھ بھیج دیا ان دنوں اس کی امی اور اببہ دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے تھے بمبئی سے گزرتے ہوئے اس کے چچا کے پاس چھوڑ گئے بہت جلد وہ اسے واپس آئرلنڈ بلالیں گے اسے ہندوستان بہت پسند آیا اس کا جی چاہتا ہے کہ یہاں کچھ عرصہ اور رہے ہم واپس ہال میں آئے تو بلیو ڈنوب بجھ رہا تھا میں نے کچھ دیر کے لیے جیسے کمل کے پھولوں کو ہاتھوں میں تھام لیا اور بلندیوں میں رکس کرنے لگا جب روبی اپنی استانیوں اور سہیلیوں کے ساتھ چلی گئی تو ہال سنسان ہو گیا فرانکی کی دیکھا دیکھی میں نے بھی شوخ کپڑے پہننا شروع کر دیئے صبح صبح میں نے ایک نہایت شوخ چک کی کمیس پہنی جس میں بے شمار رنگ تھے رنگین پھول داس کاف گلے میں لپیٹا فرانکی بولے تم بلکل کاؤو بوائی معلوم ہوتے ہو صرف ایک کاؤو بوائی ہیٹ کی قصر ہے وہ میں تمہیں دے انہوں نے ایک چھجے دار ہیٹ مجھے دیا ہم گھوڑوں پر باہر نکلے فرانکی بولے بلکل کاؤو بوائی ہو وہو کاؤو بوائی یا ہو میں نے کاؤو بوائی کی طرح چلا کر کہا یپی آبادی سے نکل کر انہوں نے پوچھا تمہیں کاؤو بوائی کے گانے آتے ہیں ہاں آتے ہیں میں نے گانا شروع کیا انہوں نے ساتھ دیا گانے میں یہ بار بار آتا تھا یپی یا یپی یپی یے یپی یے ایک جگہ ہم نے گھوڑوں کو باندھا اور خود تدلیوں کی تلاش میں نکل گئے ایک جن میں دیکھتے ہیں کہ کئی لڑکیاں بیٹھی ہیں ارے یہ تو وہی ہے یہاں روبی بھی ہوگی روبی بھی تھی اس تانیوں کے سامنے پتھروں کا چھوٹا سا دھیر تھا غالباً مادنیات یا جمدات پر لیکچر ہو رہا تھا ہم بھی اس جرمت میں جا بیٹھے لیکچر ختم ہوا تو لنچ شروع ہو گیا مجھے کہا گیا میں نے معزد کر لی لنچ نہیں کھاتے اس تانیہ ایران ہو کر بولی آخر کیوں دیکھو در صحیح کاؤ بوائی ہو کر لنچ نہیں کھاتا فرینکی کہنے لگے ایک کاؤ بوائی والا نام بہت پسند کیا گیا جب روبی نے مجھے ایک کیک کا ٹکڑا دیا تو میں انکار نہ کر سکا کئی بار ہماری انگلیاں چھو گئی تہہ ہوا کہ اور آگے چلیں گے اس تانیوں کو جگرافی کے سلسلے میں کسی خاص قسم کے پتھروں کی تلاش تھی بہت ڈونہ لیکن نہ مل سکے ایک جیل آئی وہ کہنے لگی کہ شاید اس کی تہہ میں ہو اب سوال پیدا ہوا کہ تہہ سے نکالے کیوں کر جائیں فرینکی نے تھیلے سے تھیرنے کا لباس نکالا اور مجھے دے دیا میں جھیل میں کود گیا تہہ میں پتھر تھے تو صحیح لیکن عجب بے ڈھنگے اور بھاری بڑی مصیبت سے ایک پتھر ہلایا اس مرتبہ پانی میں اتنی دیر تھیر نہ پڑا کہ دم ٹوٹنے لگا پتھر باہر لایا معاینے کے بعد بتایا گیا کہ یہ کسی اور کسم کا پتھر ہے میں نے پھر گوتا لگایا کئی مرتبہ کوشش کی جب سردی لگنے لگی تو میں باہر نکل آیا شام ہو چکی تھی ہم واپس لوٹے اور میں اور روبی پیچھے رہ گئے میں نے اسے جی بھر کر دیکھا جب کہیں مشکل سا راستہ آتا تو میں اسے اپنے بازو سے سہارا دیتا میں نے پھول توڑ کر اسے دیئے تھوڑی سی باتیں بھی ہوئیں جب میں اور فرینکی گھوڑوں پر واپس جا رہے تھے تو وہ بولے یہ لڑکی تمہیں پسند کرتی ہے کونسی لڑکی روبی سچ مچ ہاں اور شاید اور زیادہ پسند کرنے لگے آپ کو کس نے بتایا اس کی نگاہوں نے آج وہ تمہیں ایسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا جب تم نے گوتا لگایا اور دیر تک اندر رہے تو وہ اتنی بیچین ہوئی کہ اگر تم کچھ اور دیر اندر رہتے تو وہ پانی میں کود جاتی لیکن میں بڑا شریر ہوں بتیجے میں نے ایسے کھیل کئی مرتبہ کھیلے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میں نے عمر کے یہ تیس پینتس سال یوں جھاڑ دیئے جیسے کوٹ کے کالر سے گرد چھاڑتے ہیں یوں چھٹکی بجا کر اس نے کچھ کہا بھی میں نے بے سبری سے پوچھا ابھی تک تو نہیں انقریب کہہ دے گی لیکن یہ مت بولا کہ تم اتفاق سے ملے ہو تھوڑے عرصے کے لیے اس کی اور تمہاری راہیں مختلف ہیں سفر میں کتنے مسافر ملتے ہیں اور بچھر جاتے ہیں کبھی سنجیدگی سے مت سوچنا یہ یاد رکھنا کہ ہزاروں روبی آئیں ہزاروں روبی جائیں لیکن تمہیں پروانہ ہو خوب ہسو کھیلو ایسے لہموں کا استقبال کرو لیکن اپنی جان کو کبھی روگ نہ لگانا جس دن تم نے کسی لڑکی کے فراق میں آئیں بھرنا شروع کی اس دن تمہارے انکل فرینک ہی تم سے خواہ ہو جائیں گے اگلے روز ہم نے ساڑھی پہن رکھی دی ساڑھی میں وہ ایسی پیاری معلوم ہو رہی تھی کہ بس اس نے سب کی نظریں بچا کر انگلیاں ماتھے سے چھو کر مجھے سلام کیا میں نے اسی طرح جواب دیا بولی یہ ساڑھی میری ایک سہیلی کی ہے یہ سلام کرنا بھی اسی نے سکھایا ہے اگر میرے بال لمبے ہوتے تو میں دو چھوٹیاں کرتی جیسے میری سہیلی نے کی ہوئی ہے آپ نے دیکھا اسے نہیں تو وہ سامنے بیٹھی ہے ہوگی جب تم سامنے ہو تو نگاہیں کسی اور کی جانب جاتی ہی نہیں میرے اسے پھولوں کے گجرے دیئے کہ ہاتھوں میں پہن لو بولی ابھی تو بیڈمنٹن ہوگی پہنے تو پھول بکھر جائیں گے چلتے وقت پہنوں گی چائے پر ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے شاید بیڈمنٹن بھی ہوئی تاش بھی ہوئی کھیل بھی کھیلے گئے مجھے باقی لڑکیوں سے بھی ملایا گیا مجھے اچھی درہ پتہ نہیں بس میں روبی کو دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے نظریں بجا کر دزدیدہ نگاہوں سے ہزاروں بہانوس جلتے وقت اس نے سر پر پلو لے کر اسی طرح مجھے سلام کیا فرینکی نے بتایا کہ اس تانیوں نے ہمیں چائے پر بلایا ہے بھئی ان چوکریوں نے ہمارا کرگیٹا پروگرام خراب کر دیا آج کہہ رہی تھی کہ نمائش دیکھنے سرین اگر چلے پھر آپ نے کیا کہا میں نے بیتاب ہو کر پوچھا کیا کہنا تھا بتیجے کیلئے جانا پڑے گا وہاں ملنے کی موقع زیادہ ہوں گے جانتے ہو محبت کی پہلی نشانی کیا ہے کیا ہے دن میں دو مرتبہ شیف کرنا اور آج تم نے دو مرتبہ شیف کیا ہے ہم دونوں سرین اگر گئے ڈل میں ہاؤس بوٹ لینے دو ان سب کے لیے اور ایک اپنے لیے میرے لیے ایک چھوٹی سی کشتی بھی لی گئی پھر سب سرین اگر گئے مسئیبت یہ تھی کہ ساری لڑکیوں سے تعرف ہو چکا تھا ہر ایک سے باتیں کرنی پڑتی تھی ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا شام کو نمائش پر جانے سے پہلے فرانکی بولے ان سب کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا تم روبی کو ساتھ رکھنا اور ہم سے دور دور رہنا روبی نے شلوار کے بھی اس پہن رکھی تھی اس کے مشرقی خد و خال پر یہ لباس ایسا سج رہا تھا کہ وہ آنکھوں میں خوبی جاتی تھی جی چاہتا تھا کہ اس کے ماتھے پر سیاہ ٹیکہ لگا دو اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے کہیں اسے میری ہی نظر نہ لگ جائے ایک سٹال پر قد آدم آئینہ تھا میں نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تم کتنی پیاری معلوم ہو رہی ہو ذرا اپنا عقص تو دیکھو آج پہلی مرتبہ میں نے یہ لباس پہنا ہے تم ایک خوبصورت سی چینی کی گوڑیا معلوم ہو رہی ہو ایک جگہ میں نے اس کے لیے ہلکی ہلکی نازک چھوڑیاں لیں جو اس نے پہن لیں پھولوں کے ہار لیے پھر ایک تنہا کونے میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پتلا سا نوکدار چاند درختوں سے طلوع ہو رہا تھا روبی جی اس لباس کے ساتھ تو تمہارا نام بھی مشرقی ہونا چاہیے آپ رکھ دیجئے نیا نام رابیہ روبی اور رابیہ ایک سے بھی ہیں رابیہ میں اپنی سہیلیوں کو یہ نام بتاؤں گی اس کے موں سے رابیہ بڑا پیارا لگا میں نے بھی آپ کا نام رکھا ہے کیا ابھی نہیں پھر بتاؤں گی کبھی تمہیں یہاں کے پھولوں کی خوشبو ناپسند تو نہیں جی نہیں مجھے تو یہ خوشبویں بے حد پسند ہیں ان میں ایک ناوالوم سا فسوہ ہے ایسا فسوہ جو بھلائی نہیں بولتا جو بیان نہیں کیا جا سکتا جو تمہاری آنکھوں میں ہے اس نے شرما کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا میں نے اس کے لیے آویزے لیے وہ بولی ایسا قیمتی توفہ میں نہیں لوں گی میں نے اسرار کیا کہ یہ قیمتی ہرگز نہیں بلکل معمولی سی ہے بولی اس تانیا پوچھیں گی کہہ دینا کہ خود خریدے لاؤ تمہیں آویزے پہنا اس نے بوتیرہ کہا کہ نہیں پھر کبھی پہن لوں گی میں نے چھوٹے کیل پہن رکھے ہیں لیکن میں نے کیل اتار کر آویزے پہنا دیے اب تم سچ مچ شرابہ بن گئی بس میرے بال ترہ شیدہ ہیں اگر یہ بڑے ہوں تو میں ضرور دو چھوٹیا کرتی تب میں بالکل مشرقی لڑکی دکھائی دیتی تم اب بھی مشرقی معلوم ہوتی ہو کہ تمہیں سر پر پلو رکھنا کس نے سکھایا کس نے بھی نہیں یوں ہی میرا جی چاہتا ہے کہ سر پر پلو رہے کیوں اچھا نہیں لگتا کیا بہت اچھا لگتا ہے جب فرانکی نے اشارہ کیا تو مجھے گروف میں شامل ہونا پڑا